بسم اللہ الرحمن الرحیم آج عمراء خان صاحب کے امرہ ہم سپریم کورٹ میں گئے اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا کہ ہمیں توشہ خانہ کیس کے اندر انصاف نہیں مل رہا لیکن سپریم کورٹ نے ہماری صدا ریجیکٹ کر دی اس حوالے سے کہ ٹریل کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے اس میں ہم سٹے لینا چاہ رہے تھے کیونکہ جو جج ہمائی اندلاور ہے ان کے خلاف ٹرانسفر اپلیکیشن بھی ہم نے دی ہوئے اور ہمیں ان سے کوئی انصاف کی توق نہیں ہے تو لہٰذا سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ جو ہے نا دوبارہ ہائی کورٹ میں جائیں ہائی کورٹ آلریڈی ہمارے خلاف فیصلہ دے چکا ہے اسی کو ہم نے چیرنج کیا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ ٹریل کورٹ نے جو آرڈر دیا ہے منٹینیبلٹی کی اوپر اور آپ نے ریویجن فائل کی ہے تو لہٰذا اسی میں پہلے فیصلہ لیں ساتھ بنتا تو یہ تھا کہ جو جج ہمائی اندلاور ہیں وہ آج سماعت ملتوی کر دیتے کیونکہ سپریم کورٹ میں ہم اسی وجہ سے گئے اور جو ہے ابھی معاملہ سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے اس کے باوجود اتنی زیادہ اجلت دکھا رہے ہیں کہ وہ میٹر جو ہے سٹل جو ہے آج چلایا جا رہا ہے مطلب ہمائی اطلاق صاحب کی طرف سے کوئی بریک نہیں ہے اور اس ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ آج ٹوٹل ٹوئنٹی ون کیسز خان صاحب کے لگے ہوئے تھے جن میں جو ہے اس کے بعد ہم جوڈیشل کمپلیکس کے اندر گئے تین انٹی ٹیوریزم کورٹ کے کیس اور دو نیب کے تھے اور بشربی بی کے بھی آج تین کیسز لگے ہوئے تھے تو تمام میں ہم نے جو ہے وہ جہاں جہاں پہ ہماری ضرورت تھی ہم پیش ہوئے سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے ہم نے جو ہے ہمیشہ استعداد کی آئی کورٹ سے بھی اور ہرٹسٹک کورٹ میں بھی پہلے جہاں پہ فیٹ کے چیری میں سیکیورٹی حالات تھے تو ہمیشہ آگے سے یہ جواب آجا تھا کہ جو نیو کمپلیکس بنے گا تو آپ جو ہے وہاں پر جا کے سمات جو ہے وہ جوائن کیجئے گا لیکن ہوا یہ کہ آج پھر وہی صورتحال آ رائی کے لاسٹریٹ کے اوپر جو پیش ہوئے ہیں تو وزیراعظم کے جو معامل خصوصی ہیں آتادار وہ ایک پورے جتھے کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے آکے ہنگامہ آرائی کی اور عدالت میں جس طرح سے انہوں نے پریشر ڈالا تو اس کو دیکھتے ہوئے اور جو سیکیورٹی وہاں پہ جو انتظامات تھے وہ بالکل ناکست تھے جس طرح سے اوپر سے بوتل گرائے گئی جو لگ رہا تھا کہ نو مئی والا واقعہ دوبارہ جو ہے ریبیٹ ہونے جا رہا ہے تو اللہ تعالی نے کرم کی اور خان صاحب شے وہاں سے لے گئے تو ہم جو ہے وہ ایک درخواست بھی دی ہے ہائی کوٹ میں جو آج فکس دی اس میں ابھی تک جو ہے ہمیں جوڈیشل کمپلیکس کے حوالے سے ہم نے صدا کی تھی کہ جو کیسز ہیں وہ جوڈیشل کمپلیکس میں ٹرانس فرک کی جائیں کیونکہ وہ قدرے جو ہے وہ بہتر جگہ ہیں وہاں پہ ہم پیش ہو سکیں لیکن ابھی اس کے اوپر جو ہے ہمیں ریلیف کو نہیں ملا کہ وہ کیسز وہاں پر سنے جائیں اور سبرا صاحب کے کیسز کی حد تک ایک آج سماعت ہے اور اس کے ان کے خلاف جو ہے ہم نے سبرا صاحب کے کیسز کے جو چھے کیسز سے ان کو ہم نے اسلامباد ہائی کوٹ کے اندر جو ہے وہ ٹرانس فر اپلیکیشن کی درخواست دی ہوئی تھی کہ سبرا صاحب ہیں ان پہ خان صاحب کو اعتماد نہیں ہے کیونکہ وہ اپنا مائن ڈسکلوز کر چکے ہیں کو ایکیوز ان کی بیل خارج کر کے یہ ایسے مقدمات ہیں جن میں خان صاحب کا صرف اما کی ارتگرول ہے تو خان صاحب کا کسی طرح سے ان کیسز کو کوئی واسطہ نہیں ہے کوئی ویڈیو نہیں ہے کوئی آڈیو نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ بیلیں کا نفرم ہوئی تھی تو لہٰذا وہ بھی صورتحال سٹل پرننگ ہے اور کیسز جو ہیں وہ سٹل اسی طرح سے چلسلہ جاری ہے بے شمار کیسز ہر اس کان صاحب کو مختلف عدالتوں میں پیش ہونا پڑتا ہے اور ایسی کیسز بنایا گیا ہیں جو سرا سرا جھوٹ ہیں جھوٹ پر مبری ہیں کوئی کسی کیسز کے اندر جان نہیں ہے کبھی سائفر والا معامل اٹھایا جاتا ہے کبھی توشہ خانہ والا اور کبھی ایما والے پ یہ کسیز ختم ہوں گے تمام کسیز میں زمانتیں ہوں گی جیسے کہ سلسلہ سٹارٹ ہو گیا اور وہ گورنمنٹ کا جو ایک پلان تھا وہ ایکسپوز ہوتا نظر آ گیا جیسے بیلیں کنفرم ہوئی اور اس کے اندر بڑا زبردست آرڈر آیا جس میں اس نے جیج فرد فرید بلوش صاحب نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ جناب آرہ فیصل کے اندر کے کیسے ایک بندہ گرفتار ہے اور گرفتاری کے دوران وہ اس طرح سے انسٹیگیٹ کر سکتا ہے اور کیسے اس نے کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس کوئی ویڈیو نہیں ہے جس میں وہ کہہ رہے ہوں تو لہذا اب وہ بڑا ڈیٹیل آرڈر آیا اور اس کے اوپر میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا تو اس وقت جو ہے صورتحال ہے کہ خان صاحب جو ہے اٹینڈ کر کے جن جن میں مقدمات میں جانا تھا وہ واپسی کے لیے چلے گئے ہیں بہت شکریہ